مامی ٹو بی بیپاشا باسو اس ٹائم پر اپنی مامی جرنی کو تو انجوائی کر رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی بیبی کی ہیلتھ کو بھی سب سے زیادہ آگے پریوریٹی رکھتی ہیں یہی پر ہسپیٹل کے ایک وزر پر بیپاشا باسو اپنے پنگ کلر کے کافتان ڈریس میں سپر دوپر اٹھار پر لگی ان کی مکمل ویڈیوز ان کا اپرادر سے بات کرنا بیبی کے بارے میں بتانا ان کی جنڈر کے بارے میں بتانا آپ کو دکھائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں آپ کو بتاتے چلیں بیپاشا باسو کے بارے میں اور کرن سنگھ روور کے بارے میں تو کرن سنگھ روور اور بیپاشا باسو شادی کے چھ سال بعد اپنے فرسٹ بیبی کو ایکسپیک کرنے والے ہیں اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان ایک کپل شادی کے چھ سال بعد جاں پر بیپاشا باسو نے اپنے کام کو اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا شادی کے بعد اور بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اپنی فیملی کو پیورٹی دینا چاہتی ہیں یہ بیبی کو ایکسپیک کر رہی ہیں یہ بھی یہ ساری چیز اپنی فیملی کے لیے چھوڑ چکے ہیں لیکن خیر وہیں پر ہر سال ہر کچھ مہینے بعد ان کے رومر آتی تھی پرگننسی کی لیکن فائنلی تو پر چھ سال بعد انہوں نے افیشیل نوز نکالی جس کے اندر بیپاشا باسو اپنے فرسٹ بیبی کو اپس پک کر رہی تھی آپ کو بتاتے چلیں بیپاشا باسو کے بارے میں اور کرن سنگھ روگر کے بارے میں الان مووی ان کی وہ لاسٹ مووی تھی جس کو پر دونوں نے کام کیا اس کے بعد ان دونوں کے دوسرے سے محبت ہو گئی اور پھر دو سار اٹھارہ میں انہوں نے شادی کے خوبصورت بندن کو اپنایا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہزبنڈ اور وائف کے رشتے کے بعد بہت زیادہ خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگے ایسا بہت کم ہی دیکھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نفرج ہے کچھ بھی ایسا ہو اس کے بعد اب جب سہی بیبی کو اپس پک کر رہے ہیں اپنی ہر جنڈی کو اپنی ہر دن کو اپنی ہر لائف کے مومنٹ کو یہ جس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں یہ فینس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلن کی بیبی شاور کے بارے میں تو وہ بھی بہت زیادہ گرینڈ بھی تھا انہوں نے پیپرازیز کے ساتھ بھی بیبی شاور منایا جبکہ اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی آج فینلی دو پر ان کی آؤٹسلڈ اپیرنس واقعی فینس کے لیے سوپر کیوٹ تھی کہ بباشا باسو اپنے کام کو اپنے ورک کو اپنی ہر چیز کو پریارٹی دیتے ہوئے اپنے بیبی کی ہیلتھ کو بھی اس ٹائم پر پریارٹی دے رہی ہیں ویورز آپ کو باشا باسوار کرن سنگھ روور کے فرسٹ بیبی کے کتن ساتھ ہوئی ٹیمی کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے ڈھیر سارا خیال رکھئے گا